مرد کی وجہ سے بہت سے فیمیل میں پھر وہ انفیکشن شفٹ ہوا ہے پہلے وہ عورت ٹھیک ہوتی تھی اس مرد میں انفیکشن ہونے کی وجہ سے جب اس فیمیل میں شفٹ ہوا پھر اس کے بعد وہ سیکنڈ عورت پھر وہ بیماری کی طرف دیکھیں اولاد نہ ہونے کے وجہ سے اگر یہ ساری خرابیاں پیدا ہوں اگر کسی کا گارٹ ٹوٹے صرف یہ یہ ہے کہ جب تک ڈاکٹر انہیں گائٹ نہیں کرے گا تو ان کو نہیں بتا ہوگا کہ میری بیوی میں مسئلہ ہے یا مجھے مسئلہ ہے لیکن میں کہنا چاہوں گا کہ جو مرد ذراعت بھی آٹ آف کنٹری رہتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے انہیں جو اپنا چیک اپ ہے وہ لازمی کروانا چاہیے اکثر ذراعت جو مرد ذراعت ہوتے ہیں ان کی نصبر میں پاس سیل کی بہت زیادہ پونٹی ہوتی جو کہ پہلے پانچ چھ ساتھ ڈاکٹروں سے چیک اپ کروا کے آ چکے ہوتے ہیں اور لیکن وہی ڈاکٹروں میں بولتے ہیں کہ آہ کی رپورٹ بلکل ٹھیک ہے آپ دیکھ رہے ہیں سب تک نوزور میں ہوں نبید شاہ ناظرین آج ایک اہم ایشو پر بات کریں گے کہ جو بے اولاد جوڑے ہوتے ہیں جن کے ہاں اولاد نہیں پیدا ہوتی کیا ان جوڑوں کا خواتین اور مرد کا کیا علاج ممکن ہے اس حوالے سے بات کریں گے آج آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اومیوپیتھک کے ڈاکٹر سید اینو رسل شاہ صاحب موجود ہیں ان سے جانیں گے کہ کیا ایسے جوڑوں کا اومیوپیتھک کے علاج ممکن ہو سکتا ہے ڈرس سب السلام علیکم سب سے پہلے یہ بتا ہے کہ جو بے اولاد جوڑے ہوتے ہیں جن کے ہاں اولاد نہیں پیدا ہوتی کیا ان کا علاج اومیوپیتھک سے ممکن ہے جو بے اولاد جوڑے ہیں ان کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ اومیوپیتھک سے ممکن ہے ٹھیک ہے اور ان کی جتنے بھی اپنا بے اولادی میں رکابتیں آتی ہیں جو بھی کمپلیکیشن بنتی ہے جب ان کا اومیوپیتھک سے پراپر ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے تو وہ ٹھیک ہو کہ وہ اس بے اولادی والی پریشانی سے نجات اصل کر سکتے ہیں اپنی گود میں خوشیاں لاسکتے ہیں ڈرس صاحب دیکھیں جو اولاد ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہے بیشمار ہم نے دیکھا معاشرے میں ایسے ہیں جو جن خواتین کو گھروں سے نکال دی جاتا ہے اس وقت سے کہ ان کے ہاں اولاد نہیں پیدا ہوتی تو آپ کے پاس اب تک کتنے جو ایسے جوڑے ہیں جن کا علاج ہو رہا ہے ابھی تک یہ دیکھیں اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس کافی ایسے بے اولاد جوڑے تھے جو کافی عرصہ دراز سے داستہ سے پندرہ پندرہ سال سے اولاد جیسی نعمت سے محروم تھے اور اللہ کی ذات نے کرم کیا کہ وہ سے نقصر وقت میں وہ ان کا ٹریٹمنٹ کیا گیا وہ اولاد جیسی نعمت سے اللہ نے انہیں نوازا اس پہ میں کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے جو ان کیسز کا علاج کیا جائے تو ان کی جتنی بھی وجوہات ہیں ان کو سامنے رکھا جائے اگر مرد میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو اسے دیکھا جائے کہ اسے کیا مسائل آ رہے ہیں اگر عورت کو مسائل آ رہے ہیں تو اسے دیکھا جائے جب آپ دونوں میل یا فی میل کو سامنے رہا کے ان کا ٹریٹمنٹ کریں گے تو ان کی یہ ساری صورتیں دور ہو کے اولاد جیسی نعمت سے وہ اپنی گود میں خوشیاں لاسکتے ہیں اور ہومیوپیٹھیک جو آپ نے بات کی کہ کافی عورتیں جنہیں اولاد نہ ہونے کی وجہ سے گھروں میں پریشانی ہیں وہ تو ساری تو اس میں ہومیوپیٹھیک کا بہت ایک اہم کردار ہے ہومیوپیٹھیک بہت جلد آپ کی باڈی میں جتنی بھی چیزیں ہیں ڈریک ٹون پر ایفیکٹ کر کے ان چیزوں کو ختم کر کے آپ کو ایک سیف ماندو اور ایک اچھا خوشی بڑا پیغام یہ دے سکتے ہیں دیکھا گیا ہے یہ ایک معاشرے معام کے جو جوڑے ایسی ہوتی ہیں جنہیں اولاد نہیں پیدا ہوتی تو وہ جو مرد ہوتا ہے وہ عورت پہ ڈار رہا ہوتا ہے عورت ہوتی ہے وہ مرد پہ ڈار رہی ہوتی ہے ایسے کئی گھرانوں میں یہ واقعات پیش ہوتے ہیں ان کو چھپانا نہیں چاہیے کھل کے آپ علاج کرانا چاہیے ان کا کیا ایسا ہی ہے دیکھیں یہ جتنی بھی بات ہے نا یہ معاشرے میں اگر پیدا کر رہے ہیں تو وہ ہم ڈاکٹر لوگی کر رہے ہیں سب سے پہلے جو دیکھیں ہیں ڈاکٹر کا جو سب سے پہلے ان جب بے اولاد ذرا کے علاج کریں تو ڈاکٹر کے ایک اس پر پرز بھی ہے کہ ان کو واضح کرے کہ آپ میں یہ یہ مسائل آ رہے ہیں ٹھیک جو ہمارا طریقہ کر رہا ہے ہم اگر میل میں کوئی ہے تو اسے ہم ریکھ کے آپ کی میسیس بلکل رہے ہیں ان میں کوئی نہیں آپ اپنا ٹریٹمنٹ کروائیں تو سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر کو بولوں گا کہ جو بھی ایسے پیشنٹ کا علاج کرتے ہیں وہ ایک اچھے لیکے سے ان پیشنٹ کو گائیڈ کریں دیکھیں اولاد نہ ہونے کے وجہ سے اگر یہ ساری خرابیاں پیدا ہوں اگر کسی کا گھر ٹوٹے تو وہ صرف یہ یہ ہے کہ جب تک ڈاکٹر انہیں گائیڈ نہیں کرے گا تو وہ ان کو نہیں بتا ہوگا کہ میری بیوی میں مسئلہ ہے یا مجھے مسئلہ ہے ٹھیک ہے یہ سب سے پہلے ڈاکٹر کا فرض بنت ہے کہ وہ ان کے سامنے یہ ساری سوٹ فیال وہ کلیئر کریں تو اس لیول پہ کوئی پاکستان لیول پہ یا کوئی زلہ لیول پہ کوئی ایسے ہسپتال اومی پیتھکیں آ رہے ہیں یا بن رہے ہیں جن میں پراپر ویرنس کے طریقے سے لوگوں کو گاہ کیا جائے کہ یہ اومی پیتھک سے ایسے علاج ممکن ہو سکتا ہے دیکھیں یہ ہمارا دارہ عرصہ دراز سے اس کے ایک کام کر رہے ہیں اور ما شاء اللہ ہمارے علاج سے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ کافی بے اولاد جوڑے جو کافی عرصے سے دیکھیں دس پندرہ سال سے اگر اولاد مغز کے بعد بہت کام عرصے میں انہیں الگ زراد نے اولاد سے نواز ہے ٹھیک اس میں سب سے پہلے دیکھیں میں کہنا چاہوں گا کہ جو مرد زراد بھی آٹ آف کنٹری رہتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے انہیں جو اپنا چکا پہ وہ لازمی کروانا چاہیے سیکھر اگر فیمل کو کوئی بھی اپنا ایشو نظر آ رہا ہے انہیں اگر اپنی مینسس میں کچھ پرابلم نظر آ رہے ہیں یا انہیں کوئی پیٹ کے نچھ لے اس سے میں کوئی پین دی شکیر ہوتی ہے اس طرح کے تو انہیں پھر اسی وقت ڈاکٹر سے رجوع کرنے چاہیے انہیں دکھانا چاہیے تو اس میں پھر جتنے بھی صورتحال ہوتی ہیں اگر انہیں بروقت کور کر دیا جائے تو پھر بہت چل اس طرح کی صورتحال پیدا ہی نہیں ہوتی تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو علاج ہے یہ ممکن ہے لیکن اس میں لوگوں کی اس میں ویرنس زیادہ نہیں ہے ویرنس لوگوں کو نہیں ہے اس لیے زیادہ تار جو آپ کو پتہ ہے کہ طلاقوں کا ارجان بڑھ رہا ہے جن کے عامل آدمی پیدا ہوتی تو ویرنس ہی کمی ہے اس میں دیکھیں نا اس میں سب سے پہلے تو میں تو یہ کہوں گا کہ اگر کوئی بھی اس بات پہ آ کیس طرف جاتا ہے تو اسے تو اجالت ہی کہا جائے گا اس کا علاج دیکھیں نہ تو یہ کوئی اتنی بڑی ایک مرض ہے ٹھیک اس کی چھوٹی چھوٹی پھٹیدگیاں ہوتی ہیں اگر جی نے ٹائم سے کور کیا جائے تو اس طرح کی صورت حال پیدا ہی نہیں ہوتی جو سب سے بڑا میجر فیکٹ ہے کہ میں وہ ہی کہوں گا کہ ہمارے جو بھی ڈاکٹر ذراعات اس کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں وہ ان چیزوں پر نو توجہ نہیں رہتے جو میرے اب اپنا دس بارہ سال کا ایکسپرین ایسا جو اس میں دیکھنے آیا ہے کہ اکثر ذراعات جو مرض ذراعات ہوتے ہیں آپ ان کی اپنا سپر میں پاس سیل کی بہت زیادہ پونٹین ہوتی ہے جو کہ پہلے پانچ سی سات ڈاکٹر سے چیک اپ کروا کے آ چکی ہوتے ہیں اور لیکن وہی ڈاکٹر انہیں بولتے ہیں کہ آؤ کی رپورٹ بالکل ٹھیک ہے اور یہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ جب تک میل کے سپر میں اپنا پاس ہو پاس میں اس کا عمل ہو جائے اگر اس میں پاس میں عمل ہوتا بھی یا تو اس کے یہ فیکٹ آئیں گے کہ وہ کچھ عرصے کے بعد ایک دو ماہ کے اندر اندر تو وہ عمل ضائع ہو جائے گا یہ بڑا اچھا پونٹ آپ نے اٹھایا ہے اکثر دیکھا گیا ایسا کہ کچھ فیملی میں کچھ یہ ہوتا ہے کہ تین چار ماہ بعد وہ عمل ضائع ہوتا ہے اس کی وجہ یہ آپ پاس بتا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے دیکھیں اس میں سب سے بڑا جو فیکٹر آتا ہے وہ میل کھاتا ہے ٹھیک اگر میل کے سپرم کونٹی میں اس کی جو پاس کا لیول ہے اسے کام نہ کیا جائے تو کبھی بھی وہ عمل تمبلی نہیں ہوگا اگر وہ عمل مکمل بھی ہوتا ہے تو اس میں بہت سے چانسز ہوتے ہیں کہ اگر اس میں جو آپ کا بچہ ڈلیور ہوگا وہ بچہ نارمل نہیں ہوگا اس میں بہت ساری پچیدیاں بھی ہیں کہ وہ بچہ جو آپ جس طرح پس کہہ رہے ہیں اس کو ڈون نہیں کیا جائے گا تو بچہ نارمل پیدا ہوتے ہیں اسے بچے اگر ہوتے ہیں بھی ہیں دیکھیں یہ اس کے پیچھے یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے ٹھیک ہے نا اور یہ میں پھر بھی کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں اکثر اس بات کو ڈاکٹر نوٹ نہیں کرتے ٹھیک ہے کہ اس کے اپنا سپرم میں یہ انفیکشن آ رہا ہے جب تک انفیکشن نہیں ختم ہوگا حمل ہوتا ہے تو وہ جب ضائع ہوگا تو اس کے بعد جب سیکیڈ وہ پروسیجر ہوگا عمل والا تو پھر وہ عورت کے یوٹرس میں وہ پہلے والی باور نہیں ہوگی اس میں پھر اکثر آپ کو شکیت ملتے ہیں کہ دو تین ماہ کے بعد عمل ضائع ہوگا ہے اگر بچہ ڈلیور بھی ہو رہا ہے تو بچہ مردہ پیدا ہو رہا ہے بہت وقت یہ ہوتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد بچہ جو ہے وہاں کے پیٹ کے اندر ہی وہ ڈیٹ ہو جاتے تو اس کی مین جو میجر خاص آتی ہے کہ جب آپ اس میل کا ٹریٹمنٹ ٹھیک کریں گے تو اس طرح کی وہ نوبت صرف یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو زیادہ دیکھا گیا ہے کہ اگر ہمارے ڈاکٹر مرد کو زیادہ اس بات پر فورس نہیں کرتے کہ یا رب اپنا ٹریٹمنٹ کروائیں ٹھیک ہمارے ہاں جو جو میں نے زیادہ نوٹ کیا ہے کہ ہمارے ڈاکٹر زیادہ فی میل کو لے کے آگے چلتے ہیں کہ ایک فی میل ہے اگر اس کو ہم کہیں کہ تیرے میں یہ مسئلہ ہے آپ میں یہ مسئلہ آ رہا ہے تو وہ اگر اس کے پاس اپنے پاس پیسے نہیں بھی ہوں گے تو وہ کہیں سے اپنی ماں سے لے کے آگے پیچھے سے لے کے وہ ٹریٹمنٹ کرواتی رہے اچھا یہ آپ دیکھا گیا ہے معاشرے میں یہ کہ اکثر زیادہ قصور ہم عورت کا گھندے ہیں مرد کی طرف ہم نہیں آتے یہ یہ اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں آج کل جو جتنی بھی صورتی حال چادریا اس میں اگر میں اپنی طرف سے کہوں یا جو میرا تجربات میں سے گزرا ہے جو جو میں نے کیسز دیکھے ہیں جو میرے کیسز کیور ہوئے ہیں اس میں سب سے زیادہ جو میں نے مسائل دیکھتے ہیں وہ میں نے مرد میں دیکھتے ہیں مرد کی وجہ سے بہت سے فیمیل میں پھر وہ انفیکشن شفٹ ہوا ہے پہلے وہ عورت ٹھیک ہوتی تھی اس مرد میں انفیکشن ہونے کی وجہ سے جب اس فیمیل میں شفٹ ہوا پھر اس کے بعد وہ سیکنڈ عورت پھر وہ بیماری کی طرف کی پہلے اس کے پیچھے بھی وہ ایک مرد وجہ بنے اس میں دیکھیں مردوں آپ اگر دیکھیں تو اگر کوئی ڈرگ استعمال کرتا ہے اگر کوئی سموکنگ کرتا ہے اگر کوئی فاس فورٹ کا استعمال کرتا ہے تو وہ ساری چیزیں یہ میل کیس پر بے وہ اثر ڈالے دیں ناظرین آپ نے سنا یہ تھے اومیوپیتھک ڈاکٹر سہید اینول عسن شاہ صاحب ان کا ہمارے سکین پر نمبر چل رہا ہے دعا کے لینے گجرات میں ان کی ہے دوتری برانچ منڈی باہودین میں بھی ان کی برانچ ہے اگر ایسے بے اولاد جوڑے کچھ ہیں تو ایک بار ضرور انساء رابطہ کریں نمبر سکین پر چل رہا ہے اور اس ویڈیو کو صدقہ جاری سمجھ کے جاری کریں شاید کسی بے اولاد جوڑا کوئی اس یہ ویڈیو دیکھ لے اور ان تک پہنچ جائے اور وہ اولاد جیسی جو نعمت ہے اللہ تعالیٰ اس کو اولاد دے دے تو ڈاٹس آپ نے بڑے حران کو انشاف کی ہے کہ یہ جو ہم معاشرے میں ہم دکھا گیا ہے کہ ہم قصوروار عورت کو گنتے ہیں کہ عورت کا سب قصور ہوتا ہے اولاد نہیں پیدا ہوتی بچے پیدا نہیں ہوتے تو اس میں مرد کا بھی زیادہ قصور جو ڈاٹس آپ پاس زیادہ کیس آ رہے ہیں تو مرد بھی عورت سے زیادہ مرد جو ہے اس میں قصوروار رہا ہے کیونکہ اولاد سے وہ بھاگتا ہے دھوڑتا ہے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاری سمجھ کے جاری کریں شیئر کریں کہ لوگوں تانک زیادہ 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 یہ پیغام جا سکے زیادہ چاری س llev... موسیقی